تمام تعریف اللہ کے لیے ہے اپنے بندوں کو پے در پے نعمتوں سے سر فراز کیا میں اس بلند ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اس نے ہمیں دس مبارک رادیں عطا فرمائی اور ان میں بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں رکھی اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اس نے قیام کرنے والے روزہ داروں کے لیے ثواب و عجر کو بڑھایا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و حبیب محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں نسبت و منزلت کے اعتبار سے مخلوقات میں سب سے پاکیزہ ہیں اللہ تعالی درود اور برکتیں نازل کرے ان پر ان کے آل و اصحاب پر جو ہر اعتبار سے توفیقی آفتہ ہیں تابعین پر اور جو حق کے ساتھ نیکی اور زخیرہ کی امید کرتے ہوئے ان کی اتباع کریں اور بہت زیادہ سلامتی ہو اما بعد اللہ کے بندو اللہ کا کما حق ہو تقوی اختیار کرو اور اس کے حصور اور تلاش میں محنس سے کام لو ہمیشہ اس کے فانوس سے روشنی حاصل کرو تمہارے گناہگار دل بے راہ روی کے بعد نرم پر جائیں گے اور تمہیں سب سے بڑی سعادت حاصل ہوگی اے ایمان والو اللہ تعالی سے دیرو اور سیدھی سچی باتیں کیا کرو تاکہ اللہ تعالی تمہارے کام سمار دے اور تمہارے گناہ معاف فرما دے اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرے گا اس نے بڑی مراد پالی مسلمانوں آخری عشرہ کے ان مبارک ایام میں امت پر رمضان کے خیرات و برکات اور رحمتوں کا سایہ ہے امت کو ان تابناک اور چمکدار دنوں تک پہنچنا مبارک ہو ساتھ ہی یہ تمہارے مہینے کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں ان کی شرف والی راتیں گزرتی جا رہی ہیں جو کچھ تم نے عمل کیا یہ اس کی گواہ ہیں اور جو کچھ تم نے ودیعت کی اسے محفوظ کرنے والی ہیں اس کی آخری تہائی کتنی جلد ہم تک پہنچ گئی اس کا اکثر حصہ رخصت ہو چکا ہے بہت مختصر حصہ باقی بچا بلکہ گنتی کے چند دن ہیں جنہیں انگلیوں پر شمار کیا جا سکتا ہے پس زیادہ کے طلبگار آگے بڑھ نامراد نہیں ہوگا اللہ سے قبولیت اور انتہا و انتہا میں آرزوں تک پہنچنے کا سوال ہے ایسا مہینہ جسے عرش کے معبود نے بطور تکریم عنایت فرمایا ہے اللہ اس پر رحم کرے گا جسے مسائب نے گھیر رکھا ہے وہ ہمارے اوپر مہربان ہے کیا امید رکھنے والا نامراد ہو سکتا ہے وہ رحیم کو ایسے دل سے پکارتا ہے جسے شرمندگی نے زلیل کر رکھا ہے اے مؤمنوں رمضان کا آخری عشرہ مقابلہ کرنے والوں کیلئے بہتہ چشمہ ہے اور تقوی کا ایسا میٹھا گھاٹ ہے جہاں پر عبادت گزار سبقت کرنے والے آتے رہتے ہیں کیسے نہ ہو اس سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے عظیم و کامل ہے نفس کو پاکیزہ کرنے کے لئے سب سے بڑا سبب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں اس قدر محنت کرتے جتنا دوسرے دنوں میں نہیں کرتے تھے بخاری المسلم نے روایت کیا ہے اور صرف یہ نہیں کہ عبادت میں جد و جہت کرتے تھے بلکہ بیویوں سے الگ تھلگ ہو جاتے تھے اپنے اہل و عیال کو مغفرت رحمت اور جہنم سے آزادی والی راتوں سے فائدہ اٹھانے کے لئے بیدار کرتے تھے صحیح بخاری میں ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرة ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستا ہو جاتے شب بیداری فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی بیدار کرتے کمر کس لو اس کی راتوں کو زندہ کرو آنکھیں ندامت کے آسو بہائیں میرا رب غفور رحیم اور محبت کرنے والا ہے حلیم کریم اور بہت انعام کرنے والا ہے اے روزہ دارو قیام کرنے والو تمہارے لئے خوش خبری ہے اور یہ تھوڑے مبارک ایام تمہارے لئے کتنی بڑی نعمت ہیں فرائض اور نوافل کے ذریعے اپنے رب سے قریب ہو جاؤ عظیم اعمال جو تم سے فوت ہو گئے ہیں ان کا تدارک کرو قیام اعتقاف گریہ وزاری اور دعا کے ذریعے قربت کا جام گھوٹ بھر بھر کے پیو فرصت ابھی باقی ہے تجارت نفع بخش ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کے دنوں کو اکارت اور ضائع کیا اور اپنے آپ کو کتاہی کے راستے پر ڈال کر کے ہلاک کیا آسو کی لڑی لگی ہے بلکہ کہو کی آسو مسلہ دھار برس رہے ہیں اور دل افسردہ وحش الزدہ شرمندہ ہے ایمانی بھائیو دنیا کی زندگی پوری کی پوری بجلی کی چمک یا آنکھ کی جھپک کی مانند ہے تو چند ایام کی کیا قیفیت ہوگی پھر ان میں سے آخری تہائی کی وقت کم ہے سستی وہ کاہلی کی گنجائش نہیں ہے اے شب زندہ دار لوگ محنت کرو دعا کرنے والوں کی دعا رد نہیں ہوتی رات کا قیام وہی کر سکتا ہے جو عزم اور محنت والا ہو تمہارے اوپر جد و جہد لازم ہے اور یہ کی رمضان نہ گزرے کہ تمہاری بخشش ہو جائے تمہاری گردن آزاد ہو جائے اللہ کے واسطے حسن ختام کی پروا کرو کیونکہ اعمال کا دار و مدار آخری حصہ پر ہوتا ہے اے روزادار جس نے گناہوں کو عفت کے بنا پر چھوڑ دیا اور صبر و مشقت کا ساتھی بن گیا خوش ہو جا قیامت کے دن رحمت کی صورت میں اپنی عید سے جس رحمت کو احسان اور جود و سخانے دھاپ رکھا ہوگا مؤمنوں کیا ہمیں ادراک ہے کہ ماہ رمضان کا ایسا نور ہے جس سے ہمارے دلوں اور نفسوں کو روشنی حاصل کرنی چاہیے کہ امت تبدیلی کے راستے اوپر ایسے شعور کے ساتھ اپنے قدموں کو ثابت رکھے جس میں خواہشوں کا شائبہ نہ ہو اور ایسی ثابت قدمی سے جم جائے کہ جسے عجلت اور کود پھاد گدلہ نہ کر سکے یا پھر رمضان سے ہمارا رشتہ صرف مشہور نام مانوس زمانہ اور واقعیت و حال سے دور بس رسمی سا رہ گیا ہے جب سورج روشن ہوتا ہے یا جب چاند طلوع ہوتا ہے امت ان ایام میں کسی بھی زمانے سے زیادہ اطاعت و تقوی پر ثابت قدم رہنے کی حاجت مند ہے کہ اطاعت و تقوی سے ہی مسئیبتیں دفع کی جاتی ہیں مسائب ختم ہوتے ہیں اور اللہ علام الغیوب ہمارے احوال درست فرماتا ہے اور جب کی ہم سب سے افضل روز و شب میں جی رہے ہیں با آواز بلند تمام مسلمان ایک دوسرے کو حق و خیر کی وصیت بھلائی و تقوی پر تعاون دینی فضائل اور اسلامی آداب سے آراستہ ہونی کی طرف بلائیں اپنے دلوں کو نیند سے بیدار کریں حرام چیزوں کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو بچائیں سعادت بخت وہ ہے جو اطاعت کی زینت سے آراستہ ہو اور جماعت سے قوت و روشنی حاصل کریں یہاں بار بار کی جا رہی ان تمام کوششوں کی مضمت کی جاتی ہے اور انہیں نکارا جاتا ہے جو امت کے مقدسات کو زک پہنچانے اور مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے بابرکت مسجد اقصہ پر سرکشی اور مجھ کے میدانوں پر دھاوا بول کر کر کی جا رہی ہے یہ ایسی نامراد کوششیں ہیں جن سے امت اپنے مقدسات کی حفاظت اور اپنے معاملات کے دفاع کے سلسلے میں جائز حقوق کو اور مضبوطی سے پکڑے گی اسی طرح اللہ کے فضل سے اور پھر اس بابرکت ملک کی قیادت کی طرف سے حرمین شریفین اور اللہ کے مہمان حجاج و ظاہرین کے لیے جو توجہ صرف کی جاتی ہے اس سے حرمین شریفین کے سائے میں ہم امن و امان سلامتی و اطمینان اور ساری مہیا خدمات کی نعمتوں سے محضوظ ہو رہے ہیں ان کو سراحہ جاتا ہے اللہ اسے ان کے میزان حسنات میں رکھے سنو اللہ کے بندو اللہ کا تقوی اختیار کرو ایک دوسرے پر رحم کرو ایک دوسرے کو معاف کرو ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ باہم صلح کرو اپنے گفتار و کردار سے روزے کے اہداف و مقاصد کو پورا کرو کہ رمضان ان بلند معانی کو یاد کرنے کا موقع ہے جن کا قصد دین اسلام نے کیا ہے اس عظیم مہم کے حصول میں گھر، مسجد، سکول، سماج، ذرائع بلاغ اور سوشل میڈیا سب کو اکٹھا کردار ادا کرنا ہے اس سسلے میں ایسے کارگر میڈیای مواد کی اہمیت کا لحاظ کرنا ہے جو اس ماہ مکرم کی حرمت کے مطابق ہو اور ان اشتعال انگیز مواد سے دور ہو جن میں موضوعیت، واقعیت اور مصداقیت نہیں پائی جاتی اور جن کا مقصد اشتعال، تشویش اور انارکی پیدا کرنا ہوتا ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کی پیروی کرو کہ وہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھے اور سب سے زیادہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے بھلائی اور نوازش، بخشش، احسان اور رفاہی میدانوں میں خرچ کے کاموں میں جلدی کرو یہاں احسان پورٹل پر رفاہی کام کے لیے قومی مہم کو سراحا جاتا ہے جس سے اس مکرم مہینے کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی فعالیت اور کامیابی پر زور دینا مقصود ہے اور اس کا بدلہ سوائے جنتوں میں بلند مقامات کے اور کیا ہے جو باب ریان کے ساتھ داخل ہونے کے لیے کھلے ہوئے ہیں کیا ہی خوشبختی ہے روزہ داروں کی اور کیا ہی بشارت ہے قیام کرنے والوں کے لیے اللہ کا فرمان ہے اللہ تعالی کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالی کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو اللہ ہمیں اور آپ کو قرآن و سنت میں برکتوں سے نوازے ان کے اندر واضح نشانیوں اور حکمت سے ہمیں فائدہ پہنچائے اور رفعت بخشے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ اور خطہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ بھی اس سے مغفرت طلب کریں اور توبہ کریں بلا شبا میرا رب غفور رحیم ہے تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے ہم روزے کے ذریعے اس کی طرف لپکتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علامہ کوئی معبود حقیقی نہیں اس کا کوئی شریک نہیں ہم اس سے مکمل طور پر برائی کے دور کرنے کی امید کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور ساری کائنات کے لیے مخلوقات میں سب سے زیادہ نفع بخش ہیں اللہ تعالی کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں آپ پر آپ کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر جو ان لوگوں میں سب سے بہتر ہیں جن کے اخلاق اور طبیعت کو سیام نے نازک بنا دیا اور تابعین پر اور جو حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں جب تک رمضان توبہ کرنے والوں کے آسو بہائے اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اما بعد اے مسلمان اللہ کا تقوی اختیار کرو حدیث یعنی کلام اللہ اللہ کی کتاب ہے اور زندگی کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور زندگی ہے اور دین میں بدترین کام وہ ہیں جو خود نکالے گئے ہوں اور ہر بدعت گمراہی ہے اور جماعت کو لازم پکڑو کیونکہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے توبہ کے ذریعہ گناہوں کو مٹانے کے لیے آخری مہینے کو غنی مت جانو توبہ کے ذریعہ گناہوں کو مٹانے کے لیے مہینے کے آخری حصے کو غنی مت جانو استغفار اور توبہ کے ذریعے نیکیوں کی اضافے میں جلدی کرو اسلامی بھائیو ہمارا پروردگار اپنے بندوں کو بھلائیوں کے جھوکوں اور اطاعتوں کے موسموں سے نوازتا ہے جن کے بیش بہا حصوں کو نیک لوگ غنی مت جانتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ان کے آخری حصے کا تدارک کرتے ہیں چند مبارک راتیں جو جلد ہی رخصت ہونے والی ہیں ان میں سے ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دس راتوں میں اعتقاف کرتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دس راتوں میں اعتقاف کرتے تاکہ دنیا اور اس کی مصورفیہ سے کٹ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے طریقے پر مقرب نیک لوگوں کے قافلے چلے وہ ان دس راتوں میں سنجیدگی اور عظیمت کے ساتھ رکھتے اور ان کے جام سے شاد کام ہوتے اور ان کے عطیات کے چشمہ کے فیض سے سیریاب ہوتے اور ان کے عطیات کے چشمہ کے فیض سے سیریاب ہوتے یہ سلف کا طریقہ اور نیک کاروں کا وطیرہ ہے یقیناً وہ ایسی رات ہے جو اس میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید کرتے ہوئے قیام کرے گا اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے یقیناً وہ ایسی رات ہے جو اس کے خیر سے محروم ہوا وہ حقیقی محروم ہے تو لوگ کیسے اس کو پانے کی کوشش نہ کریں گے ایسا مہینہ جس میں آسمان کے فرشتے صبح تک اترتے رہتے ہیں جنہیں علل وہ اسباب روکے نہیں رہتے شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اگر تم اسے پالو اور اتنا عجر ہے کہ اس کے مثل کوئی عجر نہیں اللہ تعالی نے اس رات کو اس لئے پوشیدہ رکھا ہے تاکہ طاعتوں میں عزم کو دعات شاکیا جائے اور تقرب کے کاموں اور عبادتوں میں ہمتوں کو محمیز دیا جائے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی ہے کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کونسی رات شب قدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انکا عفوون تحب العفو فعفو عنی اے اللہ تو مجھے معاف کرنے والا ہے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دے سنو سنو تم اس رات کو پانے کی جد و جہد کرو اور اس کے فضائل و مقاسس سے سرفراز ہونے کے لئے تیار ہو جاؤ اور اس کے منٹوں اور سکنڈوں سے سبقت لے جاؤ تاکہ بخشش خوشنودی اور جہنم سے آزادی مل سکے سنو یہ ایمان کی نعمت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے سنو یہ بے شک یقین کی تھندک ہے اور یہ کتنا بڑا باوقار واضح توشہ اور ناجدہ ہونے والی روشنی ہے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اور اپنے مہینہ کا اختتام توبہ و انعبت شکر اور تکبیر کے ساتھ کرو اور اس مہینے کے آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی کی سنت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہی کی سنت کے مطابق خوشی خوشی صدق فطر ادا کرو لغو اور بےہودہ اقوال افعال سے روزہ دار کی پاکی اور مسکینوں کے لئے کھانے کا سامان ہے ہم اللہ سے اپنے لئے اور آپ کے لئے توفیق اور قبولیت کا سوال کرتے ہیں بے شک وہ بڑا فیاض اور کرم والا ہے اور درود و سلام بھیجو خاتم نبیین پر جو سب سے بہتر اعتقاف کرنے والے اور روزہ رکھنے والے تحجد گزار اور قیام کرنے والے تھے جیسا کی تمہارے عظیم رب نے قرآن میں اس کا حکم دیا ہے اے اللہ درود بھیج محمد پر اور آل محمد پر جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر بھیجا تھا اور برکت نازل فرما محمد اور آل محمد پر جس طرح تو نے جہان والوں میں آل ابراہیم پر نازل کی تھی اے اللہ خلفاء راشرین اور ہدایتی آفتہ اماموں ابو بکر عمر عثمان علی اور تمام صحابہ و تابعین اور ان کی اچھے سے پیروی کرنے والوں سے راضی ہو جا اے سب سے بہتر درودر کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرما اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن اور پر سکون خوشحال اور فارغ البال بنا اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر حق کے ساتھ ہمارے سربراہ اور حکمران کی تائید کر اے اللہ تو خادم حرمین شریفین ہمارے سربراہ اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو ہماری سلامتی کے افراد اور ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر ان کے مریضوں کو شفا دے ان کے زخمیوں کو عافیت دے ان کے نشانے اور رائے کو درست کر دے اے اللہ مسلم حضرات و خواتین کو بخش دے ان کے دلوں میں الفت ڈال دے ان کے مابین سلح و آشتی کرا دے انہیں سلامتی کی راہوں پر چلا انہیں ظاہر و باطن فتن سے بچا اے اللہ غمزدہ کے غموں کو دور کر دے پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر قرضداروں کے قرض کو عدا کر دے اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے اس کے مکر کو اس کی گردن میں لوٹا دے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے معافی کو پسند کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جنہیں لیلت القدر کے قیام کی توفیق دی جاتی ہے اور ان کے لیے بڑا عجر و ثواب لکھا جاتا ہے اور ان کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ان میں سے بنا جنہیں تو جہنم سے آزاد کرے گا ہے اے اللہ تو ہم پر رمضان کو مدت تک بار بار لا جب تک اور جب کی ہم بھلائی صحت اور خوشگوار زندگی میں ہوں اے اللہ تو ہمیں دنیا میں اچھائی دے آخرت میں بھلائی دے سبحان ربکا رب العزت عما يصفون و سلامنا علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین